آپ کے علمے ہیں کہ وزیراعظم نے از خود ایک انیشیٹیو لیا جب ان نے دیکھا کہ خطے کی صورتحال بگڑ رہی ہے اور دو برادر اسلامی ممالک میں ایک کشیدگی جنم لے رہی ہے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے یا ان چند ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے جس کے دونوں برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بہت گہرے اور اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ ایک ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے ہر آڑے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور دوسرا ہمارا بہت قریبی دوست بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جس سے کہ خاصی کشیدگی جنم اس نے لیا تھا آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایک ڈرون کا اٹیک ہوا تھا آئل انسٹلیشن پر آپ کے علم میں ہے کہ ایک آئل ٹینکر پر ایک مسائل اٹیک ہوا اور اس سے خاصا معاملہ جو کہتے ہیں نا تنہاو کے در جا رہا تھا جو راجع پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جب ساؤتی ریبیا گئے پرائم ایسٹر تو انہوں نے تب بھی بات کی پھر یو این کی سائٹ لائنز پہ بھی ایران کے صدر سے ملاقات ہوئی اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایران جائیں اور ان کی قیادت سے درخواست کریں کہ یہ خطہ کسی مزید کانفلٹ کا متحمل ہو نہیں سکتا اور خدا نہ خاصتہ حالات بگڑتے ہیں اور چپکلش ہوتی ہے تو اس سے صرف ایران اور سعودی عرب کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ خطہ پورا جو ہے متاثر ہوگا بلکہ صرف خطہ نہیں بلکہ پوری گلوبل ایکانومی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ دو میجر آئل پروڈیوسرز اگر متاثر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا اس واقعے سے ایک رات میں انیس فیصد کوڈ آئل کی قیبت بڑھ گئی تو اگر اس قسم کی کشید کی جنم لیتی تو اس کا ایمپیکٹ یقین ان پاکستان پہ بھی پڑھنا تھا دیل کی کیم تب بڑھے گی تو اس کا ایمپیکٹ مہنگائی کی شکل میں ہر ہر ملک پہ پڑھے گا تو اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں وزیراعظم تشریف لے گئے تہران اور وہاں ان کے صدر سے ان کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے اور ان کی سیڈی لیڈرشپ موجود تھی ان سے انگیج کیا اور ان سے ہٹکے ان کے جو رہبر ہیں سپریم لیڈر ان سے بھی نشست ہوئی اور میں مختصرن یعرض کرنا چاہوں گا نشستیں ہماری دونوں بہت مفید رہیں بڑے اچھے محول میں رہیں اور ایران نے پڑی فراخ دلی سے یہ کہا کہ وہ کشیدگی نہیں چاہتے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں وہ کوئی سعودی عرب سے عداوت نہیں رکھتے اور وہ دائلوگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں ڈائریکٹ ڈائلوگ کے لیے بھی تیار ہیں اور تھرڈ پارٹی فسیلیٹیشن کے لیے بھی وہ تیار ہیں تو لمبی باتوں کا مختصر جواب یہ ملا کہ ایک مصبت رویہ ہمیں دکھائی دیا اس رویہ کو لے کر ہم کل گئے سعودی عرب اور وہاں ان کے فرمانواز سے اور جو کران پرنس ہیں ان دونوں سے ملاقات ہوئی کران پرنس محمد بن سلمان سے اور ان کی جتنی لیڈرشپ تھی وہ سینئر جس میں ان کے وزراء خارجہ بھی تھے نسٹر سٹیٹ بھی تھے وزیر خارجہ بھی تھے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر بھی تھے اور بھی امپورٹن حضرات تھے ان کے ساتھ پرنس محمد بن سلمان صاحب کی نشستیں ہوئیں دو نشستیں ہوئیں تو ہم نے پاکستان کا نکتہ نظر خطے کی ضروریات اور ایران کے جو جذبات تھے ہم نے انہیں کنوے کیے اس گفتگو کو بھی نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ میں آج الحمدللہ یہ کہتے ہوئے اتمنان محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو کہ جنگ اور کانفرٹ کے بادل ہمارے سر پر منڈلا رہے تھے مجھے وہ اب کچھ چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کا اوبجیکٹیو نمبر ون یہی تھا کہ مزید ہم کسی کانفرٹ کا شکار نہ ہو پہلی چیز تو یہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی شرط نہیں تھا کہ یہ مسئلہ کبھی آثار نہیں تھا اور اس کی تاریخ ہے آپ جانتے ہیں کئی انٹیونشنز ماضی میں بھی ہو چکی پاکستان نے بھی کی انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کی غالباً سویڈن نے بھی کی لیکن کل کی جو نشست تھی وہ حوصلہ افضا تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز پر جو ہمیں اتفاق ہوا ہے وہ ہے کہ ہم سفارتی عمل کو ترجیح دیں گے اور ہم پیسفل ڈیپلماتک پروسس کو پریفرز دیں گے اور کوشش کریں گے جو ہماری غلط فہمیاں ہیں تو ان کو ہم گفت و شنید سے ان کو ہم حل کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکیں تو ایک اچھا آغاز ہوا ہے اب اس کی تفصیلات میں اس وقت جانا مناسب نہیں ہے انشاءاللہ جو وے فورڈ ہے اس وے فورڈ کا میکنزم بھی جو ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں یہ تو ایک پہلو تھا جو فورڈ پولیسی کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا دوسرا فورڈ پولیسی کا مختصر پہلو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پرائیم ایسٹر صاحب نے ان دونوں نشستوں میں قیادت کو ان کا شکریہ بھی ادا کیا کیونکہ ایران کی رہبر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارا کشمیر کے متعلق موقف میں کبھی لچک نہیں آئی ہمارے میں کلارٹی ہیں اور ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی ہمیں وہی ابھی وہ ایک بڑا مصبت محول ملا کیونکہ یہ لیٹر سیچوئیشن ہے وہ ہم نے ان سے شیئر بھی کی پرائیم ایسٹرین کو آگاہ کیا کہ صورتحال کتنی نازک ہے اور آج وزیراعظم پاکستان یہ نہیں کہہ رہے آج یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ معاملات کتنے نازک ہیں آج آپ نے دیکھا